پریشان تمہیں تمہارے حالات نہیں خیالات کرتے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے ہر مشکل میں رو رو کر دعا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاکی رحمت شروع ہوتی ہے جو شخص آپ کے اخلاق اور کردار سے بغض رکھے اس کو تلوار سے نہیں سبر سے مار دو حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداف ہو جاتا ہے مو میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں مہنتی شخص کے سامنے پہاڑ کینکر ہے اور کاحل شخص کے سامنے کینکر پہاڑ ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا صرف شکر گزاری سے کیا جا سکتا ہے اپنے اللہ سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات تمہیں تب تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک تم خود ہار نہ مان لو ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں یاد رکھو اگر پہلے سے مختلف نتائج چاہتے ہو تو پہلے سے کچھ مختلف کرو کسی کام کی شدید خواہش اور سچی لگن ایک قیمتی چیز ہے جو آدمی کو ضرور منزل تک لے جاتی ہے ہار اور جیت تو تمہارے اپنے اندر ہوتی ہے مان لو تو ہار ٹھان لو تو جیت جو آدمی لوگوں کو نا پسند کرے لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے انسان کا سب سے بڑا مقابلہ خود اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے تنقید تنز فکر عبادی سے حوصلہ نہ ہرو شور کھلاری نہیں کرتے تماشائی کرتے ہیں اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے چاہے جتنا بھی تم آہستہ چل رہے ہو تم انہیں ہراد ہوگے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو تم اپنے دماغ میں ناکامی رکھ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کامیابی دماغ میں شروع ہوتی ہے جب ہم جو آج ہیں اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اردگرد موجود ہر شے بہترین بن جاتی ہے فیصلہ کرو کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور پھر وہاں پہنچنے تک رکو مت زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے خواب کی تابیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے جب کوئی انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کے لیے مصروف ہو جاتی ہے کبھی بھی اپنی چال چلنے سے پہلے اس کا اعلان مت کرو صرف ایک ٹھیک وقت پر کہا ہوا فکرہ کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے محبت کبھی بھی انسان کو اپنی منزل کی تلاش سے نہیں روکتی انسان کا دماغ ہی اسے اچھا اور برا خوش اور اداس کامیاب اور ناکام بناتا ہے منزل وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے تم میں ہر وہ چیز حاصل کرنے کی صلاحیت ہے جسے تم حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہو جہاں مشکت نہیں وہاں کامیابی نہیں احساس کم تری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ درست ہے کہ زندگی ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی منزل کی تلاش میں سرگدہ ہوتے ہیں صرف وہی خاموشی پڑ سکتا ہے جسے فکر ہو تمہاری کبھی انسان کو اس کی محنت کا صلاح فوری طور پر نہیں ملتا اور کبھی اس کی محنت سے زیادہ مل جاتا ہے خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے کوئی بھی کامیاب بندہ کسی پر تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تنقید کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متین کی ہے تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے زندگی میں صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں